اس لکیمپور میں جو درگھٹنا ہوئی ہے یا یہ کہا جائے کہ جانبوچ کر جن کے بیٹے کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی وہ آج دکھی مند سے آپ بیٹھے ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ان کا پورا پریوار کس قدر افسوس زدہ ہے اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی صدی لینے والا کوئی بھی نہیں آیا ابھی پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی بھی ان کے گھر پر پہنچے تھے اور ان لوگوں کا دکھ درد باٹنے کی کوشش کی ہے بات کرنے کی کوشش کریں گے بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا ماتا جی کیا کچھ بات ہوئی کیا ان لوگوں سے کیا کچھ آشواسن دیا گیا کوئی نیائے کا کچھ اور جو کی زخموں پہ مرہم تو نہیں لگا سکتا کوئی نہ تو پیسے دے کر نہ کوئی سانتو نہ دے کر لیکن پھر بھی لوگ جب افسوس ظاہر کرنے آتے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی دل کو تقویت پہنچتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ کچھ حد تک ٹھیک ہوئی ہیں انصاف کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ باتیں ابھی انصاف کی طرف کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ امہ جو ہے وہ بے سدھ ہیں اور کچھ بھی بولنے کے لیے ان کی زبان بھی نہیں کھل پا رہی ہے اتنا زیادہ غمزدہ ہیں کہ پورا پریوار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسو جو ہے سوک چکے ہیں اس پریوار کے روتے روتے تمام چیزیں ہوئی لیکن جو آشواسن ملا ہے ماں کا صاف طور پر کہنا ہے انہوں نے اپنا لال کھویا ہے ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے جو انہوں نے اچھا ظاہر کی ہے کہ ابھی ان کو انصاف نہیں مل پایا ہے آخر یہ سرکار انصاف کب دے گی یہ ایک بڑا سوال ہے ان کے حق میں کب فیصلہ آئے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو ہتیارے ہیں جن کے اوپر آروپ ہے ابھی تک وہ گرفتار تک نہیں کیا جا سکے ہیں کیمرمین ارشد کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھیم پور لفتریت کو گاریوں کے نیچے روند کر مار ڈالا گیا اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ کینڈری گرہراج منتری کے بیٹے نے کیا لفتریت کے پتا جی یہاں پہ موجود ہیں غمزدہ حالت میں ہیں بات کرنے کی استیتی میں نہیں ہیں بھارت سمچار سے پھر بھی بات کرنے کی انتے کوشش کرے گا کہ تھوڑی بات ہو انکل جی اس طرح سے ہتیا ہوئی ہے لفتریت کی آپ جو کاروائی ہوئی ہے کیا اس سے ایک سنتوشت ہیں آپ کی جس طرح معاوضہ دے دیا گیا ان سب چیزوں بلکہ سنتوشت نہیں ہے جب اریسٹنگ نہیں ہوئی تو ہم سنتوشت کاحصے ہو جائیں گے پریانکا گاندھی کیا معاوضے سے ہی ہمارا بیٹا واپس آ جائے گا معاوضے سے بیٹا واپس نہیں آئے گا ہم دکھ سمجھتے ہیں آپ کا بھارت سمچار اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے پورے پریوار کے ساتھ ہے اور پوری طرح سے کھلا رہے گا ہمیشہ کھلا رہے گا جس وقت ضرورت پڑے گی بھارت سمچار آپ کے ساتھ پورے دمخم کے ساتھ کھلا رہے گا پریانکا گاندھی اور راہل گاندھی یہاں آئے تھے ان سے کیا بات ہوئی کیا کچھ آشواسن دیا ان لوگوں نے کیا کہا کہ کیا کچھ کریں گے آپ ان سے بھی یہی ہم نے جو ہے نیائی کی مانگ کی ہے اور انہوں نے بھی آسواسن دیا ہے کہ ہم نیائی آپ کو دلوا کے رہیں گے ہم لوگ اس انگر سے جاری رکھیں گے اس کے لئے کس کس جگہ پہ تروٹی سمجھ میں آ رہی ہے جو سارے گھٹنا پکرم ہوگا پولیسیا جو کاروائی چل رہی ہے اس میں کس جگہ پہ تروٹی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو سرکار تو پیٹ تھا تپا رہے ہیں ہم تو منتری کا سٹیفہ چاہتے ہیں اور اس کی بیٹے کی ریسٹنگ چاہتے ہیں دونوں کی ریسٹنگ چاہتے ہیں دونوں چیزیں ہو جائیں گی سنتوشت ہو جائیں گے ہاں تب ہی ہم سنتوشت ہو جائیں گے جب سلاکھوں کے پیچھے جائیں گے تب ہی ہم کو نیائی ملے گا ظاہر ہے کہ آنسو سوک چکے ہیں ان کے پتا جی کے بھی لپرید کے پتا جی کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے ان کے گھر پر بیٹے ہوئے ہیں اور کافی دکھ کی گھڑی ہے صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ منطری کا استیفہ ہو اور جو بیٹا ہے منطری کا اس کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے تب ہی یہ سنتوشت ہو پائیں گے صرف پیسہ دے دینے سے یا نوکری دے دینے سے ان کا بیٹا واپس نہیں آنے والا ہے کیمرمین ارشد کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھیم پور راہل جی اور پریانکا جی کیول دکھ بانٹنے آئے ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں پریوار کو مرہم لگانے آئے ہیں پریواروں نے بتایا کہ کیسے ظالم سرکاروں نے گھاو دیئے ہیں ہم نیائے لے کر رہیں گے سر جس طرح سے ساٹھ گھنٹے تک بند کر کے رکھا گیا اس کو لے کر کیا ہے اس سے زیادہ گیر قانونی اور نیائے پورن بات کیا ہو سکتی ہے یہ سرکار کی تانہ شاہی کو درشاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رردیب سرجے والا پریانکا گاندی اور راہل گاندی کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ سرکار کو لے کر انہوں نے ٹپڑی کی اور صاف طور پر کہا کہ پریانکا گاندی اور راہل گاندی نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم پریواروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور اس لیے وہ یہاں پر لگتار آگے بھی جو ہے وہ آتے رہیں گے اور نیائے جب تک نہیں ملتا جب تک لڑائی جاری رہی ہے کہ امروین ارشت کے ساتھ سیما آپ نقمی بھارست سمچار لکھیں پور پرپریت سنگھ بھی اس گھٹنا میں جو ہے وہ گھائل ہوئے تھے لوپریت کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے تھے موقع پر جہاں پہ اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ان کے پتا جی ہیں ان سے بات کریں گے کیا کچھ ہوا تھا پرپریت نے کیا کچھ بتایا ابھی وہ گھائل ہے گھر پہ پڑا ہوا ہے اسپطال سے حالانکہ آپ نے ڈسچارج کرایا ہے پھر بھی ابھی وہ گھر پہ جو ہے اس کا علاج چل رہا ہے تو کیا کچھ ہوا تھا اس پورے گھٹنا میں چل رہے تھے لپ جیت اور پرپریت اور اس کو پیچھے سے گاڑی آئی تو نیچے آگئے وہ اس کی ڈتھ ہوئی گی کچھ دور جا کے اپنے ساردہ پل پہ یہ اس کے چوڑ لگی زیادہ یہاں کرک ہوئی گیا ہے کمر میں اور سر میں چوڑ ہے تو گھل ہے گھر میں پڑا ہے کوئی آشواسن وغیرہ سرکار سے کہیں کچھ طرح کسی طرح کا نیائی کی امید ہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی سبدا دیں گے ابھی تک تو کچھ نہیں پہلی بات تو اس کو اندر کرنا چاہیے اس کے لڑکے کو مونو کو اور اس کو بدوی سے اتارنا چاہیے ٹینی جی کو یہ ابھی تک تو کوئی کام ہوا نہیں ہے آگے بھی جو ہے اگر نہیں ہوتا ہے تب کیا کریں گے آپ کہاں گوہر لگانے جائیں گے جوہر لگائیں گے سب لوگ جوہر لگائیں گے اپنا اس کو بدوی سے تارنے کو جب تک اترے گا کوئی نیا نہیں ہے بدوی سے اترے گا اور اس کو جیل جانا چاہیے تب نیاں مل پائے گا تب نیاں مل پائے گا اس کا بچہ گھوم کے نہیں آئے گا لپریت چاہے نوٹوں سے تول دو تو بچہ نہیں آئے گا اس کو بچہ نہیں ملے گا اور ہمرا بچہ گہل ہوا ہے تو وہ بھی کہہ رہا کہ ہم کو نیا چاہیے ظاہر ہے کہ نیا کی امید لگائے پرب پریت کا بھی پریوار یہاں پہ کھڑا ہے پریانکا گاندھی آئی تھی راحل گاندھی آئے تھے انہوں نے صاف طور پر یہاں پہ آشواسن دیا ہے کہ جب تک ٹینی کا استیفہ نہیں ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے کو سلافوں کے پیچھے نہیں بھیجا جاتا ہے کانگریس پارٹی اسی طرح سے آندیولن جاری رکھے گی کیمرامین ارشد کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھیم پور سنگرس کے بعد ہی آج کسانوں کے ساتھ پہنچے ہیں جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار کے کندریہ گرہ راج منطری نے ان کے عشارے پر ان کے گرگوں نے ان کے پتر نے کسانوں کو روند کر مار ڈالا تھا پریانکا گاندھی جی لگتار کسانوں سے ملنے کے لیے سنکل بد تھی کہ ہم پہنچیں گے پولیس نے ہر طرح ہتھکنڈے اپنائے پیدل چلنا پڑا انہیں ایک سنگل گاڑی سے بنا سیکیورٹی چلنا پڑا تین دن تک آپ سے انہیں دیکھا انہیں کس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا چھوٹے سے کمرے میں دو کمرے میں دس لوگ آٹھ لوگ رہے ہیں آج انہوں نے سنکل پھ لیا تھا تو انہیں آنا تھا چونکہ پریانکا گاندھی جی کوئی چیز ٹھان لیتی ہیں تو اس کو ٹھان لیتی ہیں اسے کر کے دکھاتی ہیں آج یہاں تک پہنچی ہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے دباؤ کام آیا ہے راہول گاندھی جی نے کہا تھا کہ پکش کا کام ہوتا ہے دباؤ بنانا اہنکاری سرکار کو جھکانا راہول گاندھی جی نے جو کہا تھا اسے کر دکھایا ہے سرکار یہ کسانوں کو پہلے کیل کانٹے بو کر رکھنا چاہتی تھی اپنے گنڈوں سے پٹوا کر رکھنا چاہتی تھی اب تو حد کر دی جس آندولوں کو چلنا چاہتے تھے ان کے منطری نے کسانوں کو چل ڈالا مجھے لگتا ہے جس طرح سے اہنکار سرکار دکھا رہی ہے تو کانگریس پارٹی کا سٹینڈ صاف ہے کچھ گھنٹوں کے محلت پرینکا جی طرف سے آئے گی اگر منطری کو برخاص نہیں کیا جاتا اس منطری کے پتر کو گرفتان نہیں کیا جاتا اور ٹائم بطریقے سے جانچ پوری نہیں کیا جاتی تو کانگریس پارٹی کسانوں کے سممان میں کسانوں کے لئے سڑکوں پر اتر کر سنگھرز کرے گی جیسے سرکار کو آج جھکایا اسے کسانوں دے جھکایاں کام کرے گی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر ملاقات کی ہے یہاں پر لکھین پرکھری کی تصویر دکھا رہے ہیں پیڑی پرجنوں سے راہو لاؤ پریانکا نے جا کر ملاقات کی ہے پرجنوں کو سانتنا دی ہے نیائے کا بھروسہ دیا ہے جس طرح سے یہاں پر لکھین پرکان میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو کھویا ہے اپنے پرجنوں کو یہاں پر انہوں نے گوایا ہے اس کے بعد پریوانوں کو جا کر کس طرح سے پریانکا اور راہول نے ڈھانڈر سوندھایا ہے سانتنا دی ہے اور یہ بھروسہ دیا ہے کہ ان کے سنگھرش میں ان کی سپیڑا میں کانگریس اور خود پریانکا راہول ساتھ کرے تو تصفیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے جا کر ملاقات کی ہے ان کو ہمت دی ہے پریواروں کو اور راہولو پریانکا لیں ادھر کئی گھنٹے کی حراست میں رہنے کے بعد کانگریس کے نیتا